اس کے اوپر تو آج وہ قوم جو دس سال سے غلامی کی زندگی گزارتی تھی جرمنی میں جو دس سال چھے بار یہودیوں کو قیس کے چیمبر میں دیکھ کر کن کر کے ہٹلر نے مارا تھا آج وہی قوم دنیا کی سپر باور بن چکی دنیا کی مضبوط ترین قوم بن چکی یونائیٹیٹ نیشن جس کو ہم بولتے ہیں کہ اقوام متحدہ یہ بھونگی اور پہلے ہیں اقوام متحدہ ابھی روس نے حملہ کیا یکرین میں ان کی مو نہیں کھل لی ان کی مو بند ہے روس کسی زمانے میں سپر پاور طاقت بن کر ابراتا روس اس کو توڑا تھا کس نے امریکہ نے ایک سازش کے پہلے کیسے القائدہ کو جنم دے کر سب سے پہلے جہادی اور سب سے پہلے آتنباد کو زندہ کرنے والا کوئی بلک ہے دنیا کا تو وہ امریکہ آج امریکہ کیا بولتا ہے کہ ہم آتنباد کے خلاف سب سے بڑا سرچ اپریشن لانچ کے ہوئے دنیا والا یہ نہیں پوچھتا کہ دنیا کے اندر آتنباد کو جنم تم نے دیا ایک بھی وڈ نہیں نکلنے اقوام امت تعیدہ کے یوکرین کے اوپر دو تین دن سے بمباری ہو رہے ہیں امریکہ کیا کہتا ہے امریکہ کہتا ہے کہ روس نے اگر اپنے ہتھیار کو بند نہیں کیے اپنا حملہ بند نہیں کیا تو ہم دوبارہ یوکرین کا ساتھ دیں گے یوکرین مطلب اسپین اسپین کا دوسرا نام نیو نیم اسپین کا آج یوکرین ہے ہمارے مامو وہاں پر ام ڈی ڈاکٹر کے پوسٹ پہ ہے اسپین اس اسپین کے طرف سے امریکہ نے کہا کہ اگر یوس نے اپنا حملہ بند نہیں کیا تو ہم موتوڑ جواب دیں گے روس کو روس کے پاس بھی نیو کلئر ویپن ہے امریکہ کے پاس بھی دونوں لڑیں گے تھرڈ ولوار جاری ہوگا مریں گے کیوں حملہ برداشت کر رہی ہے اس کا روس کا رشیہ کا کیونکہ آج وہ ملک تھوڑے کمزوری کے طرف پہلے سے جب سے اس پر کمیلزم نے حملہ کیا تھا تب اسے لے کر آج تک یہ ملک بہت بہت زیادہ کمزور ہو چکا اور ان کی کمزوری کی وجہ اور ان کی آج جو مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے جو مسلمان تبقہ تھی حالانکہ آٹھ سو سال تک حکومت اسپین کے اندر مسلمانوں کی رہی میں سمجھتا ہوں کی تاریخ کی کتاب جب آپ پڑھیں گے آپ کو بھی پتا چڑھے گا میں نے سٹڈی کیا ہے اسپین کی اتحاز پڑیتی ہے اسپین کی ہسٹری کے اوپر یہ بات لکھی گئی ہے اتحاز اور ہسٹری کے اندر کہ ساڑھے آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی اس اسپین میں اسی یکرین میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں روزانہ صبح کو قرآن کریم کی تلاوت کے آواز نہ آتی ہو اور اتنی مسجدیں تھی جیسے آپ کے کلیہ چک میں چاروں طرف سے صبح کی آزان ہو زہر کی آزان ہو عشان کی فجر کی مغرب کی آزان ہو چاروں طرف سے جب آزان کی آواز آتی ہے تو یہ خوشی محسوس ہوتی بلکل سیم اس سے بھی زیادہ خوب صورت انداز میں وہاں پر اسپین میں جب چاروں طرف سے پورے ملک کے اندر سے ازان کی آواز آتی تھی اور دیری صبح کو دو دو پارے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں سننے کو ملتی تھی فجر کے بعد فجر کے نواز کے بعد اسپین کی اندرس کا اور یکرین کے زمین کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی سجدوں کے نشان نہ پڑے ہو یہ تاریخ کبہ ہے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ انسائیکلوپیڈیا انسائیکلوپیڈیا اوف دو ورل پر کے دیکھئے دہیسٹی آف دہیسٹی آف ورل پر کے دیکھئے ایک عالمی تاریخ اٹھا کر کے پر یہ آپ کو پتا چلے گا کہ اسپین کی زمین کا ایک حصہ ایسا باقی نہیں تھا کہ جس میں مسلمانوں کی سجدوں کے نشان نہ پڑے ہو لیکن میرے مسلم بھائیوں جس طریقے پر ایشیا مہادیت میں آج ہم لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر کلیہ چک کے اندر اگر مختلف مکتبے فکر کے لوگ رہتے ہیں تو جب بات سماج کی آئے جب بات آئے انڈین کی جب بات آئے ہمارے سوسل کی جب بات آئے ہمارے دھرم کی جب بات آئے ہمارے قرآن کی جب بات آئے ہمارے ایک مسلمان کی تو سارے مکتبے فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھلا ہونا چاہیے تب چاہ کر یہ ہم بچ پائیں گے لیکن اس پین کے اندر ایسا نہیں ہوا تھا وہاں پر ایک انچ کے مسجد بنا کر دو انچ کے مسجد بنا کر ایک دوسرے کے خلاف لرنے کے لیے سازشیں رچی گئی تھی علماء کرام کو عوام سے کار دیا تھا تو مولانا عبداللہ سالم صاحب غلط بیانے کرتا ہے یا شیخ جرجیز انسان صاحب غلط بیانے کرتا ہے وہ تو اتر پردیش کے ہیں وہ بنگال کیوں آئیں گے مولانا عبداللہ بحار کے ہیں وہ بنگال کیوں آئیں گے بہت سارے مقردین ہیں وہ کیوں جائیں گے پیہار کے اندر جب یہ نفرت آپس میں عصبیت ریسل عظم نے چھنم لیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو لیکن تم اپنے اقل سے اپنے تخل سے تم اس طعم کو باتنے چاہتے ہو تو یاد رکھو جب صحابہ دو پار ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں ہونے والی فتح کو شکست میں بدلنے کی کوشش کر دی گئی تھی ستھر صحابہ اسی اسی انتشار کی وجہ سے گاجر مولی کے طرح شہید کیے گئے تھے اگر تم نے بھی بھی ہاتھ کے لڑی کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا تو وہاں تو نبی موجود تھے لیکن اس دھرتی پر کوئی نبی رہی ہے تمہارے پاس اگر نبی کے درجے میں کوئی چیز ہے تو نبی کے حادی سے مبارکہ ہے اللہ کی وحی کے بدلے میں کوئی چیز ہے تو وہ قرآن کریم موجود ہے اگر تم نے اس قرآن کریم کو چھوڑا یا قرآن کریم کی ایک آیت کی یا ایک حکم کی تم نے روکردانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بدلے کسی اور قوم کو پیدا کرے گا اور تم کو نیز تو نابود کر دے گا وہاں پر ریسل ازم نے وہاں پر کنفیوشن ازم نے وہاں پر جوڈائزم نے جنم لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگیز کو بھیجا اور پورے اسپین کے اندر سے ایک ایک مسلمان کو گھروں سے نکال کر گاجر مولی کے طرح کار دیا جاتا ہے اور قرطبہ کے جامعہ مسجد میں بیٹھ کر ایک موردی کو سجایا جاتا ہے اور پھر پورے کے پورے اسپین میں اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہتا وہ اسپین اس سے بڑی حکمت کسی بھی ملک میں نہیں رہی اس کے بعد تب ہمارے بھارت کا نمبر آتا ہے کہ چھے سو پچھتر چھے سو پچھتر سال تک اس دیش میں کمی بیشی اس طریقے سے حکومت رہی ہے لیکن سب سے زیادہ اسپین اگر وہ متحد ہوتے وہاں پر کسی کے بہکاوے میں نہیں آتے قوم بڑتی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہاتھ ڈال کر رشین کے حالق سے ان کے اورگینز کو نکال کر باہر ہم پھیک دیتے نام لے لیتے ہیں جنب دہشت گردی تم کرو نام محمد رسول اللہ کو جوڑ دیتا تاجب ہے شرم کی بات ہے کہ محمد رسول اللہ تو اتنے مہان اور اتنے بیوٹی فل اتنے امن والے تھے ان کے بارے میں کہاں کہ سیلپ ڈینائلز موڈیسٹی اینڈ کائننیز سیلپ ڈینائلز اپنے آپ کو نچھاور کر دینا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ آنِتُنْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ جب کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا تھا تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے تھے تڑپتے تھے بے چینی گھٹتے تھے اپنی قوم کے لئے انسانوں کی بھلائی کے لئے وہ کیسے کسی کے اوپر ظلم و زادتی کر سکتا ہے جناب خامخا کا اقزام خامخا کا یہ اعتراض نبی پاک علیہ السلام کے ذاتِ اقدس پر افغانستان کے پہاڑوں میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کس نے کیا امریکہ نے کیا عراق کے اندر فوجوں کو وہاں کے فوجی سسٹم کو ڈھانچے کو کس نے توڑا امریکہ نے توڑا عراق میں اور عراق کے فوجی پر جو ظلم زادتی ہوئے انہی فوجیوں میں سے ایک ٹیم نکل کر جو بنی اسی کا نام دائش ہے جو اسلام کا نام دیتے انہی کا نام دائش ہے جو آئی ایس آئی ایس جن کو کہا جاتا ہے اسلام سے ان کا کوئی باستہ کوئی راستہ نہیں ہے سیریا میں کس نے حملہ کیا فرانس اور ایران نے مل کر سیریا چھے چینیا وہاں کی پورے کی پورے شہر کو کس نے تباہ کیا بوسینیا کو کس نے تباہ کیا بخارہ اور سمر کے اندر کس نے ہیٹ بجائی وہاں کی ہیٹ سے ہیٹ کیجنے بجائی افغانستان میں آج آج سے پہلے جو وہاں پر بمباری کیے گئے امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے سے تو اب بتاؤ کتنے لاکھ انسان مرے انسان کی بات کر رہا ہوں میں مسلمان کی نہیں کتنے لاکھ انسان مرے ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا ان کو کوئی ٹررسٹ نہیں کہے گا محمد الرسول اللہ کی زندگی میں بتاؤ کتنے لوگ مرے محمد الرسول اللہ کی تلواروں سے کتنے لوگوں کی ہتھیائیں ہوئیں بتا سکتے ہو you are not able to count and explain them because the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not the cruel person the prophet محمد said in the holy hadith you will not enter the paradise who is never who is never is not safe from his cruelties محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اگر کسی کا پڑوسی اگر اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو تو وہ انسان جنت نہیں جا سکتا ہے جو نبی یہ کہتا ہو کہ پڑوسی کو امن کے ساتھ رکھو پڑوسی پر اگر تمہارا ظلم بڑھا تو یاد رکھو تم جنت نہیں جا پاؤگے وہ انسان کیسے لاشوں کی ڈھیروں پر چل سکتا ہے بتاؤ ذرا پوچھو فران سے کہ تم نے سیریا کی ہیٹ سے ہیٹ کیوں بجائی ذرا پوچھو امریکہ سے جڑا پوچھو اسرائیل سے کہ اسرائیل والو تم نے یہ الغزہ فلسطین کے علاقے میں کیوں تم نے وہاں پر خون کے سمندر کو بہایا اور وہاں پر خون کی ہولیاں کھیلی کوئی مائے کلال پوچھے گا نہیں پوچھ سکتا ہمارے بھارت کے اندر تو یہ ٹی بی والے ایسے پاگل ہو جاتے ہیں فورا نام لے لیتے ہیں کن کا فورا نام اسلام کا دائش سے جوڑو اسلام کا نام القاعدہ سے جوڑو مولانا عبداللہ کا نام فنان جینگ سے جوڑو مولانا جرجی صاحب کا نام فنان تنظیم سے جوڑ دو کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہم تمہارے ان الزامات سے نہیں ڈریں گے اگر تم ان الزام لگاتے ہو تو لگاؤ اب سے پہلے بھی ان الزامات لگائے گئے حضرت موسیٰ فر ان الزام لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے قاروم جس نے لگوایا تھا ان الزام فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دولت سمیت ان کو زندہ زمین میں گار دیا چونکہ الزام لگایا تھا ایک اللہ کے نیک بندے پر عبداللہ کیا جھو کیا غلط بولتا عبداللہ وہی بولتا جو اس کے قرآن میں ہے عبداللہ وہی بولتا ہے جو تمہارے بھگوت گیتا میں ہے تمہارے بھگوت گیتا میں جنگ کی بات ہے قرآن کریم میں اگر جنگ کی بات ہے تو ان لوگوں سے جو ظالم بن کر کھڑے ہو جاتے جو سماعت کی بیٹیوں کا بھرن کرتے جو وعدہ خلافی کرتے ان کے لئے قرآن کہتا ہے کہ مقابلہ کرو تو گیتا بھی تو یہی بات کہتی ہے دھرم چھے ترے کرو چھے ترے سمویتا یوٹسوہا مامکہ پانڈواشای کل قربت سنجایا کتستوہ کشملیدم بشمیسا مپستتم انار یہ جستم کیرتی کرم جنہا یہ سب یہ سب گلر لکھا ہوا ہے اور یہ کہا کہ تم مقابلہ نہیں کرو گے تم نہیں لڑو گے تو تم کو جنت نہیں سورگ نہیں ملے گے کون کہہ رہا شریف کرسنجی کہہ رہے تو بسا اوقات جنگ اور لڑائی اور مقابلہ کرنا کمپلسری ہوگا ضروری ہو جاتا نہیں ضروری ہوگا تو دیش پر قبضہ کر لے ہمارے دیش میں انیس سو باسک کو انیس سو ساٹھ اور باسک میں کس نے بچایا ہمارے دیش کو الزام بہت لگاتے ہو محمد پر قرآن پر یہی محمد قرآن والے تھے جس نے چائنہ سے چائنہ سے اس دیش کو بچایا تھا اور کون تھا وہ بچانے والا اس کا نام میر عثمان علی پانسو تن سونا دے کر اس وقت کے پرائم منسٹر کو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ گئے تھے اور انہوں نے بیل گاڑی میں ڈال کر پانسو تن کا سونا لے کر آئے اور تب جا کر ان سونا بیج کر تب جا کر توپ اور گولی اور بارود کھری دے اور چائنہ سے اپنے دیش کو بچایا یہی قرآن اور حدیث پڑھنے والے تھے تم نہیں تھے اس وقت میں بڑے دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا بھارت ہے ہم کلچر کو نافذ نہیں ہونے دیں گے ویڑی ہجاب it is not a culture it is a sign of modesty in the قرآن it is a command of اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی will not apply will not corrupt اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے ظلم کرنے کو اس دھرتی پر واللہ تبارک و تعالی سمات کی بیٹی کے اوپر ظلم کیسے کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد پیدا مت کرو تو یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمری فور مرس ہے ہم اچھا کام کرنے والے جھوٹے ہیں یہ جھوٹے الزام صرف قرآن پر لگاتے ہیں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں یہ ان کی تھیوری ہو سکتی ہے لیکن ہمارے قرآن